اسلام علیکم میں ہوں رکمہ ایفان ملک اور آج کے اس وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی غزہ میں اس وقت تاریخ کی برطرین جنگ جاری ہے اور اس وقت پورا غزہ جو ہے وہ کون کی خولی میں نہا رہا ہے ایسے میں اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے دھماکوں کے اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً پندرہ ہزار کے قریب کیجوالٹیز ہیں جو ہو چکی ہیں جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں پندرہ ہزار کے قریب جو لوگ شہید ہوئے ہیں غزہ کے ان میں ساڑھے چھ ہزار کے قریب جو ہیں وہ بچے شامل ہیں بلکہ ان کی تعداد ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ ہے اسرائیل کی جانب سے ساتھ روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جب جنگ کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا گیا ہے سو اس کا دائرہ کار جو ہے بیسیکلی وہ وسیع کیا گیا ہے اور اب کی بات جو ہے شام کے دار الحکومت دمشق میں اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کی سرحت پر بھی اسرائیل کی جانب سے حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں غزہ پر جو اسرائیل کے حملے اس وقت جاری ہیں اس حوالے سے پوری کی پوری دنیا میں اس وقت غم اور غصہ پایا جا رہا ہے نہ صرف مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک میں بھی اس حوالے سے احتجاج ہو رہے ہیں اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے احتجاج کی صورت میں امریکہ میں بھی دیکھا ہے یوکے میں بھی دیکھا ہے اور دیگر یورپین کنٹریز میں بھی دیکھا ہے ایسے میں ایک مہم جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے پاکستان میں کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا اسرائیلی کمپنیز کا بائیکارٹ کیا جائے لیکن آج کے اس وی لاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا چاہوں گی کہ اسرائیلی بائیکارٹ سے اور پاکستانیوں کی جانب سے اسرائیل کا بائیکارٹ کرنے کی وجہ سے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے اور اگر یہ بائیکارٹ جاری رہتا ہے تو مزید کتنا نقصان اسرائیل کو ہو سکتا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے فلسطین میں جس طرح سے بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہاں سے جو ویڈیوز آتی ہیں میرے جیسا بندہ جو ہے وہ ویڈیوز نہیں دیکھ پاتا وہ تصویریں نہیں دیکھ پاتا اور میں نے اپنے اردگیٹ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لیس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں ہم اس طرح کے دوسرے برینڈز کا ہم نیسلے کی جیسلے کا بائیکارٹ کر رہے ہیں بیکیز یہ تمام جو ہیں وہ اسرائیلی کمپنیز ہیں اور وہ گزہ کے بچوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں اسی طرح سے اگر دیکھا جائے سو ہمارے یہاں پر مکڈانلز اور کی ایپسیز وغیرہ پر بھی بوائیکارٹ جو ہے وہ کیا گیا اور اب آپ یہاں پر سیلز دیکھیں تو تقریباً سیونٹی پورسنٹ کے قریب جو ہے مکڈانلز اور دیگر برینڈز جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں انٹرنیشنل چینز ہیں ان کی سیل میں جو ہے وہ کمی ڈیفینیٹلی آئی ہے فرق پڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج کل مختلف برینڈز کو دیکھ رہے ہیں جو مختلف سیلز آفر کر رہے ہیں جو مختلف اپنی چیزوں پر انہوں نے پروموشن لگائی ہوئی ہے اگر ہم مکڈانلز کو دیکھیں تو بہت سی ڈیلز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی اس کے ساتھ ساتھ مکڈانلز کی جو آئیسکریم جو ویسے اڑھائی سو تین سو روپے کی ہوتی ہے وہ اسی روپے کی ہوئی ہے میک فلری کتنا مہنگا ہوتا ہے لیکن وہ بھی اب اڑھائی سو روپے تک ہو گیا ہے سو اس حوالے سے لوگوں کا دل دکھا ہوئے لوگ اس وقت بہت زیادہ عذیت میں مبتلا ہے اسی وجہ سے یہ بوائیکارٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بہت سو نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر اس کیمپین کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اس ظلم کو نہیں روک سکتے ہم لوگ ڈائریکٹلی اس میں شامل نہیں ہو سکتے لیکن ہم اسرائیل کو موشی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یہ نقصان ہمیں دیفینیٹلی پہنچانا چاہیے جہاں تک یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستانی معیشت پر بہت فرق پڑے گا لیکن یہ بات اتنی درست نہیں کیونکہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈائریکٹ ٹریٹ تو اس طرح سے ہوتی نہیں ہے بہت سے برینڈز اور بہت سے برینڈز کی چینز اس وقت یہاں پر ہیں سو ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن پاکستان کی معیشت کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اسرائیل کی معیشت کو اس سے نقصان جو ہے وہ پہنچے گا اگر یہ کیمپین جو ہے یہ مہم جو ہے وہ سسٹین کرتی ہے اور مزید آنے والے دنوں تک جاری رہتی ہے سو یہ این ممکن ہے کہ ان تمام کمپنیز کی مالیت ان کے شیئرز اور ان کی سیل میں ہم واضح کمی دیکھیں اور یہ گر جائیں اچھا کیا اس مہم کے حوالے سے پاکستان میں لوگوں کی نوکریوں کو خطرہ ہے سو ابھی تک اگر ہم حالات دیکھیں سو کسی بھی پاکستانی کی کسی بھی نوکری کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر یہ مہم زور پکڑتی ہے اور مزید سسٹین کرتی ہے سو yes I'm sure about it کہ لوگوں کی نوکریوں کو تھوڑا سا فرق جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے بیکیز میں جسو ارگنائزیشن میں کام کرتی ہوں یا میرے ساتھ اگر میں مختلف میڈیا ہاؤسز کی بات کروں سو وہاں پر یونی لیور کی میں بات کروں اور دیگر کمپنیز اور برانڈز کی بات کروں سو منتھلی جتنے بھی ایڈز آتے ہیں یا تو وہ بالکل استفانی نہیں آئے یا ان میں واضح طور پر کمی دیکھی گئی ہے یا مجھے مختلف میڈیا ہاؤسز کی طرف سے بھی میں نے اپنے سورسز کے ذریعے چیک کیا سو یہ اطلاعات ملی لیکن اگر یہ چیز سسٹین کرتی ہے سو این ممکن ہے کہ لوگوں کی نوکریوں کو جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے اور مین پاور جو ہے وہ الٹیمیٹلی کم کی جا سکے اچھا اس بوائی کورٹ مہم کی ذات میں آنے والے چند برینڈز ایسے بھی ہیں جن کی سیل میں پچھلے ہفتوں میں بہت فرق آیا ہے عام طور پر ایسے برینڈز جن پر کافی زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جیسا کہ میں نے پہلے منچن کیا ان کی سیل میں سیونٹی پرسنٹ تک کے قریب جو ہے وہ کمی میں نے دیکھی ہے مطلب آئی ہے اور کچھ ان کے اہدے داروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کچھ سٹارٹسٹکس بھی شیئر کی ہیں ان کے مطابق سیونٹی پرسنٹ تک کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے یہ سچ ہے کہ اس سے بہت فرق پڑا ہے لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا ہے اور وہ فائدہ ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہم جس ظلم کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے لیکن ہم اٹ لیسٹ کسی نہ کسی چیز میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں لیکن اگر ہم بہت سے اس وقت ایشین پروڈکٹس ایسے ہیں ساؤت ایشین ریجن کے بہت سے پروڈکٹس ایسے ہیں جو اسرائیل کے مقابلے پر تھے لیکن ان کو مارکٹ میں اپنی جگہ بنانے میں بہت سے مشکلات درپیش تھیں کیونکہ اسرائیلی پروڈکٹس اور کمپنیز بہت عرصے سے مارکٹ میں کام کر رہے ہیں اب لوگ جو ہیں اس مہم کے بعد ان ایشین پروڈکٹس کی طرف آئے ہیں اور ان ایشین پروڈکٹس کو اپنی مارکٹ میں جگہ بنانے کا موقع ملا ہے بہت سے لوگوں کو ان کے ذائقوں کے بارے میں ان کی کار کردگی کے بارے میں پتا لگا ہے تو یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے لیکن ہمارے بس میں فلحال صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہم زبان سے جو ہے اگر اپنا احتجاز ریکارڈ کروائیں کیونکہ ہم پریکٹیکل ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو روک سکیں لیکن ہم اپنے دل میں برا جان سکتے ہیں ہم اپنی زبان سے اس کو برا کہہ سکتے ہیں سو ہمارے اختیار میں جو ہے ہمیں دیفینیٹلی اس مہم میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اگر میں مختلف فیزی ڈرنکس کی بات کروں جیسے کوک ہے جیسے پیپسی ہے اس کے آلٹرنیٹ اگر ہم یہاں پر مختلف کمپنیز ہیں پاکستان کی اور ان کے برینڈز بہت اچھی جو ہے وہ اسی نویت کی کوکس بنا رہے ہیں یا فیزی ڈرنکس بنا رہے ہیں یا سوڈا ڈرنکس بنا رہے ہیں میں نے ایون پاک کولا کو بھی ٹرائے کیا سو مختلف چیزیں جو ہیں ان کو ان کے آلٹرنیٹ پر استعمال کر کے آپ لوگوں کو ذائقہ تو پتا لگے وہ کیسا ہے لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے ایون گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ تک اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم لیز نہیں کھائیں گے ہم فلاں بسکٹس نہیں کھائیں گے ہم فلاں جوس نہیں پییں گے کیونکہ یہ لوگ غزہ کے بچوں کو مار رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے دیکھا کہ ڈالڈا نے بہت زیادہ پروموشن ابھی لگائی بھی اور اس پروموشن کے باوجود لوگ حبیب کا کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں اور دیگر برینڈز کو کوکنگ آئل یا گی استعمال کریں لیکن ڈالڈا استعمال نہیں کریں حالانکہ مجھے بات میں یہ پتہ لگا کہ ڈالڈا جو ہے وہ کافی عرصے کا بک چکا ہے اور اب کسی اور کی ملکیت میں ہے لیکن لوگ پھر بھی اس مہم میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں لیکن اگر یہ مہم مزید زور پکڑتی ہے تو این ممکن ہے کہ پاکستانیوں کی نوکریوں کو خطرہ پہنچیں لیکن ابھی تک ایسے کوئی بھی آثار جو ہے وہ نہیں ہے لیکن رائٹ ناؤ سیونٹی پورسنٹ تک کی سیلز میں مختلف برینڈز کی کمی ہوئی ہے سو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس مہم میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیں بکیس غزہ پر جو ظلم دھایا جا رہا ہے اور وہاں کے بچے اس وقت خون میں نہا رہے ہیں اور وہاں پر خون کی ہالی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے اس میں ہم ایک جو پارٹسپیشن ہیں وہ اپنی کر سکیں